اسلام علیکم دوستو آپ نے ویڈیو کا تھمنیل بالکل صحیح پڑا ہے دوستو آپ کو تو پتہ ہے انسانی جسم حیرت انگیز معلومات و صلحیتوں کا مجموع ہے اس کے بارے میں آپ جتنا زیادہ جانیں گے اتنے ہی حیران ہوتے جائیں گے اور میں آج آپ کو آپ کے ہی جسم سے متعلق کچھ ایسے ہی حیران کن حقائق سے اگہ کرنے جا رہا ہوں جس سے یقیناً آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا تو چلیے بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بستر کے نیچے جمع زیادہ تر مٹی آپ کی مردہ جلد ہوتی ہے جو سونے کے دوران جڑتی ہے اگر آپ نہیں جانتے تو یقیناً اب آپ جان چکے ہوں گے نمبر دو ہڈیاں ایک ننے بچے میں عام انسان کی نسبت تین سو پچاس ہڈیاں پائی جاتی ہیں جو ہی بچے کی نشنما ہوتی رہتی ہے تو اس کی ہڈیاں بھی جڑتی رہتی ہیں یہاں تک کہ پلوگت کے حد تک پہنچنے تک اس بچے میں وہی جس بچے میں تین سو پچاس ہڈیاں تھی اس میں دو سو چھے ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں نمبر تین اماری پلکیں کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اماری پلکوں میں نہائیتی ننے ننے کیڑے یا لیکھیں موجود ہوتی ہیں اور نمبر چار پہ آتے ہیں دانت دانت امارے جسم کا وہ واحد عصہ ہے جو کسی نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا دماغ جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو امارے دماغ کی توانائی سے ایک ننہ سا لائٹ بلب باہسانی روشن کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ہم دس وارٹ کا بلب اپنی دماغ کی انرجی سے جلا سکتے ہیں ڈی این اے اگر ہمارے جسم کے اندر موجود ڈی این اے کو کھول کر سیدھا کیا جائے تو یہ دس ارب میل کے فاصلے پر محفید ہوگا یعنی اس کی لمبائی زمین سے سہارہ زہل تک اور پھر واپس زمین جتنی ہوئے گی اس کے بعد آتا ہے سانس سانس لینا انسان وہ واحد ممالیہ جنور ہے جو بیک وقت سانس لینے اور نگلنے کا کام نہیں کر سکتا اس کے بعد آتا ہے ڈائٹنگ کیا آپ کو پتا ہے ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غزا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے موت انسانی جسم کی موت کے تین دن بعد وہ انزائم جو زندگی میں آپ کا کھانا حازم کرنے میں مدد دیتے ہیں وہی انزائم مردہ جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں ہڈیاں ایک بالک انسان کے جسم میں دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں اور اس انسان کے جسم میں پٹھوں کی تعداد چھے سو انتالیس ہوتی ہے دودھ کے دانتوں کی تعداد بیس جبکہ پسلیوں کی تعداد چوبیس ہوتی ہے اور ہاں کیا آپ جانتے ہیں انسانی دماغ پورے جسم کا درد محسوس کر سکتا ہے لیکن دماغ کو جب اس کو خود چوٹ پانچے تو اس کا درد محسوس نہیں کر سکتا انسانی دل دڑکتے وقت اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے جو کہ خون کو تیس فٹ دور پھینک سکتا ہے آپ خود کو کبھی گدگدی نہیں کر سکتے پتا ہے کیوں کیونکہ آپ کا حرام مگ آپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے اور آپ کا دماغ پورے جسم کو ملنے والی اکسیجن کا کم از کم بیس فیصد عصہ استعمال کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کو آپ کے پٹھوں کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور انسانی دماغ کی نشنما پچیس سال کی عمر تک جاری رہتی ہے اور آخر میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسان اپنے دماغ کا دس فیصد عصہ بھی استعمال نہیں کر سکتا در حقیقت انسان اپنے دماغ کا دس فیصد سے بھی زیادہ حصہ استعمال کر پاتا ہے کیونکہ دماغ کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو فعل نہ ہو انشاءاللہ میں ویڈیو کو اور نالج کو امپروو کرتا رہوں گا لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا شکریہ موسیقی